اللہ رب عزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ اور فرمایا استقضوا حبارہم و رہبانہم و باورمین دون اللہ لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے پیروں کو اپنے ولیوں کو اپنے مولویوں کو رب بنا لیا حضرت عدی بن حاتم بیٹھے ہوئے تھے حاتم تائی کے بیٹے عدی مسلمان ہو چکے تھے انہیں اللہ کے نبی ہم تو ان کو رب تو نہیں سمجھتے تھے انہیں اللہ تو نہیں سمجھتے تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ جس حلال کو وہ حلال کہتے تم حرام سمجھتے جس کو وہ حرام کہتے تم حرام سمجھتے بولے ہاں ایسا تو تھا بولے یہی تو رب بنانا ہوا اپنے مولویوں کی تقلید کرنا ہی تو ان کو رب بنانا ہوا تین چیزیں اللہ نے بیان فرمائی کلمے کے بعد ایک تو یہ کلمہ پڑھو نمبر دو اللہ ہی کی عبادت کرو نمبر تین اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نمبر چار کسی کی تقلید نہ کرو کسی کی تقلید تقلید حرام ہے تقلید کیا ہے حرام ہے کسی کی تقلید نہ کرو اگر یہ چار چیزیں ہیں متفق ہو تو ٹھیک ہے فائن تولو اے نبی اگر اس کے بعد بھی یہ اپنے مو پھیر لیں فقول الشہدو بیاننا مسلمون تو ان سے کہہ دو کہ ہم مسلمان ہیں کیا ہیں ہم باہ ثلاث یہ فارمولیں اپنے سامنے رکھو اور رب کی قسم ہے ہمارے ملکوں میں جتنی فرقہ بندیاں ہیں اور جتنے فرقے کے لوگ ہیں قرآن و سنت سے کٹے ہوئے لوگ ہیں یہ میں نے پہلے بتلایا ہے جو اصل سے کٹتا ہے وہ فرقہ بنتا ہے جو باپ سے جدہ ہوتا ہے بیٹا اسے جدہ کہا جاتا ہے اس لئے یہ تمام کے تمام اصل سے کٹے ہوئے لوگ ہیں اگر تم اصل سے کٹے ہوئے نہیں ہو تو رب کی قسم ہے ہم نے تمہیں چیلنج دیا ہوا آؤ اور قرآن و سنت سے اپنے ایمان و عقیدے کو ثابت کر دو بات ختم جھگڑا ہی ختم اپنے ایمان و عقیدے قرآن و سنت سے ثابت کرو یہ عقیدے جو تم نے گند ان کتابوں میں رکھتی ہے ثابت کرو اگر نہیں ثابت کر سکتے فَقُولُ شَدُوا بِأَنَّ مُزْلِمُونَ تو کہدو تم دوار اوہم مزلمان الحمدلیلہ ٹھیک ہے یہی وصول ہے اضطحاد کا کی نہیں اس میں کوئی شخصیت ہے اس میں کوئی قادری چستینس بندی دیو بندی بریلی گوفی بدری عدودی کوئی ہے کوئی نہیں کوئی شخصیت نہیں ہے اللہ کوئی کلمے پڑھو اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو کسی کی تقلید نہ کرو بات ختم ہے کی نہیں یہ ہے فارمولا اتحاد کا اور میں پوری کائنات کے لوگوں کو اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور انشاءاللہ شروع سے لے کر قیامت تک یہ جماعت قائم ہے اور قائم رہے گی نبی نے فرمایا ہے لا تزالو قائمت لا تزالو طائفت من امتی ظاہرین علی الحق ہمیشہ قیامت تک ایک جماعت ہمیشہ لوگوں کے سامنے کھڑی رہے گی حق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے گی حتی یا تیامر اللہ یہاں تک کی قیامت آ جائے گی لا یدرہم من خضرہم کوئی انہیں گمراہ کوئی انہیں بدنام بھی کرے گا انہیں ظلیل بھی کرے گا تو ان کی گمراہیاں یا ان کی بدکاریاں یا ان کی تحمتیں انہیں لگ نہیں جائیں گی انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح ہوت لیں گی تو میرے حدیثوں فرقہ بندی اسلام کے اندر کفر ہے دلالت ہے سارے فرقہ جہنم میں جانے والے ہیں صرف ایک جماعت ہے نبی کریم ما انا علیہ وہ تھا بھی جن کا ایمان اور عقیدہ نبی اور صحابہ کے ایمان اور عقیدے کی طرح تھا ان کا عمل صحابہ اور نبی کے طریقے کے تھا وہی لوگ جنتی ہیں باقی سارے کے سارے کون ہیں جہنم بات ہتم یہی یہی ہماری دعوت ہے یہی ہماری پکار ہے یہی ہمارا آوازہ ہے یہی ہمارا میشن ہے جو میں نے آپ تک پہنچایا ہے اللہ وحد حلاج ہے اس دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے جو ہم نے کہا ہے جو سنا ہے اللہ تعالیٰ